حضرات غیر مسلم کی میت میں شامل ہونا کیسا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت سے اس میں ملوث برہتے ہیں دیکھئے غیر مسلم کی میت ہو یا اس کا تیوہار ہو؟ آپ اس سے دور رہیں اس لیے کہ ان کے تیوہار بھی ان کے مذہب کے مطابق ہے اور ان کی میت بھی ان کے مذہب کے مطابق ہوتی ہے جس سے مسلمان کے تیوہار مسلمان کے مذہب کے مطابق ہے اور اس کی میت بھی اس کے مذہب کے مطابق ہے تو ان کی میتوں میں کچھ چیز ایسی کی جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف کام اس میں ہوتا ہے تو اس میں جب آپ میت میں شامل ہوں گے تو اس کام میں ہو سکتا ہے آپ بھی شامل ہو جائیں تو اگر آپ نے اس کو جائز سمجھ کے کیا تو پھر وہ تو ایمان کا بھی خطرہ ہو جائے گا لیکن اگر پھر نجائی سمجھ کے بھی پھر جا رہے ہیں تو غلط تو پھر بھی ہے تو بہت سے لوگ دوستی کے کارانے کے ساتھ بہت دوستی تھی ہماری دیکھئے ملکی سطح پر اور وطن کے اعتبار سے آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور وطنی بھائی ہیں زندگی میں آپ کے معاملات ہیں ٹھیک ہے لیندین ہے کاروبار ہے تجارت ہے ٹھیک ہے کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن مسئلہ جب تیوہاروں کا آتا ہے تو ہمارے بہت سے بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تیوہاروں میں ان کے ساتھ ہولی بھی کھیلتے نظر آتے ہیں میرے بھائی یہ تو غلط ہے آپ کو یہ اجازت کس نے دے دی کہ آپ ان کے تیوہاروں میں شامل ہونے کے بعد میں اور ان کی ہولی کھیلیں پھر ان کو مبارک بات پیش کریں تیوہاروں پر ہاں ٹھیک ہے آپ کا کاروبار ہے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ان کا تیوہار ان کو مبارک ہو آپ ان کا تیوہار ان کے طریقے سے انہیں منانے دیں آپ اپنے تیوہار اپنے طریقے سے خود منائیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان تیوہاروں میں شامل ہوتے ہیں شامل ہونے کے بعد انہی جیسے رنگ ڈنگ بناتے ہیں اور پھر ایک بھائی چارگی کا آپ جو ہے سبق پڑھاتے ہیں سب کو بھائی چارگی اس سے نہیں ہے بھائی چارگی اس سے ہے کہ آپ دل میں گنجائش رکھیں سمجھے کوئی دنگا فساد کی بات نہ کریں اگر آپ سے کسی کی ضرورت حل ہو سکتی ہے تو آپ اس کی ضرورت کو حل کر دیں یہ محبتیں ہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ آپ اس کے تیوہار میں اُس جیسا رنگ ڈنگ بنا کر اس میں شامل ہو جائیں نبی کی حدیث بھی ہے جو جس قوم سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہے انہی میں سے اس کو اٹھایا بھی جائے گا تو حضرات اس سے باز آئیں اب ایسی میتوں کا معاملہ ہے اگر آپ کا دوستی تھی کسی سے بہت قریبی معاملات تھا لیندین تھا تو کسی حد تک معاملہ یہ ہے کہ صاحب آپ کے پاس خبر آئی تو ٹھیک ہے آپ نے جیسی خبر ملی آپ نے خیریت پوچھ لی فون کر لیا اس حد تک ہو گیا لیکن جا کر کے مکمل طریقے سے اس رسم و رواج میں ڈھل کر کے ان کی میت میں شامل ہونا یہ کہیں سے کہیں تک اجازت نہیں ہے اسے گریز کرنا چاہیے اور بہت سے بہت یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ غیر مسلم کے گھر کا کھانا کیسا جیسے ان کے تیوہاروں پہ بہت سی جو ہے کھانے بنتے ہیں پھر ان میں دعوت کی جاتی ہے اور پھر ان کو کھلائے جاتا ہے تو حضرات اس پر علماء کا فتوہ بھی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ان کھانوں سے تیوہار کے یا انہوں نے کوئی جو ہے آپ کے گھر پہ بھیجا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں اب مجبوری ہے کہ نہیں بچ پا رہا ہے تو وہاں پر تو خیر مجبوری ہے تو اس سے ایسے نہیں ہے کہ ایمان چلا جائے گا کراہات ہے کھانے میں لیکن اگر بچے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے اگر بچ سکے تو تو حضرات میت ہو تیوہار ہو کھانا ہو ان سے علماء نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچتے رہے ہیں موسیقی